دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے کارکرم نیوز منتھن کے ساتھ میں ارمیلیش نیوز منتھن میں ہر بار ہم کچھ خبروں پر بات کرتے ہیں جو سبتہ کی پروک خبریں ہوتی ہیں اور اس سبتہ کی سب سے بڑی خبر راہل گاندھی کی جو سورت کی کوٹ سے اور پھر گجرات کے ہائی کوٹ سے جو فیصلہ آیا تھا ان کے آپرادھک مانہانی کے معاملے میں دو سال کی سجا سنائی تھی ٹرائل کوٹ نے سورت کے اور گجرات کے ہائی کوٹ نے اس کو انڈورس کیا تھا اس پر سامتی جتائی تھی اس میں راہل گاندھی کو کوئی راہت نہیں ملی تھی تو اس پر سپریم کوٹ نے فیصلہ دے دیا کہ وہ دو سال کی جو سجا ہے وہ ملتوی رہے گی یعنی اس کو اسٹیک کر دیا ہے سجا کو ہی اسٹیک کر دیا لہٰذا اب ان کی سدسیتہ جو سنسط کی ہے جس کے کارن جس سجا سنائے جانے کے بعد ان کی سدسیتہ چوبیس گھنٹے کے اندر چلی گئی اب انتجار کیا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی بائیناٹ کے سانسط کے روپ میں بھارت کی لوگ سوا میں کب بیٹھیں گے ابھی میں نے پتا کرنی کی کوشش کی اس کاریٹرم کو شروع کرنے سے پہلے تو مجھے جانکاری ملی کہ سمبھوتا منڈے تک سوموار تک یہ فیصلہ آ سکتا ہے آ سکتا ہے لیکن چوبیس گھنٹے کے اندر سدسیتہ چلی گئی تھی جب سورت کی کوٹ نے راہل گاندھی کو آپرادک مانہانی کے معاملے میں سجا سنا دی تھی دو سال کی دو سال کی یاد رکھیے گا لیکن جب سجا کوئی سٹیک کر دیا کوٹ نے ماننی سپریم کوٹ نے تو اس کے بعد جو واپسی ہونی چاہیے تھی میمبرشیپ کی اس میں کافی گھنٹے کیا کچھ دل لگ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم دیش کے لوگوں کو بھی سید اٹکلے ہوں گی کہ ان کی گھر واپسی کب ہوگی گھر واپسی کا مطلب کسی ایک دل سے دوسرے دل نہیں میں سچمچ گھر کی بات کر رہا ہوں راہل گاندی کا گھر بھی چھین لیا گیا تھا فورن نوٹس دے دی گئی کہ آپ گھر کھالی کرو اپنا جو آپ کو ممبر آپ پارلیمنٹ کے تحت ملا ہے انہوں نے چاہ بھی طورت دے دی اور سب سامان جو ہے دس جنپت ان کی ماتا جی کا جو گھر ہے ممبر آپ پارلیمنٹ کے طور پر جہاں سونیا گاندی رہتی ہیں ان کا سامان وہاں چلا گیا لیکن دوستو انیک ایسے لوگ دیش میں ہیں پارلیمنٹیرین پورو پارلیمنٹیرین جو ابھی لوگ سبھا کے میمبر نہیں ہیں اور نہ راج سبھا کے میمبر ہیں لیکن ان کا گھر بہال ہے وہ بھارت کے سب سے جو مہنگا علاقہ مانا جا سکتا ہے آلیشان مانا جا سکتا ہے راجسی ٹھاٹ باٹ سے لیس مانا جا سکتا ہے ان علاقوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کئی گنمان نیتہ باقاعدہ رہتے ہیں ان میں کچھ پورو منتری ہیں کچھ پورو سانسد ہیں اور ان کو جو مکان ابھی تک ملا ہوا ہے وہ اس کارن کی سرکشہ کا ایک فیکٹر بتایا جاتا ہے کہ ان کو سیکیورٹی رسک ہے اس لیے ان کو ایک اچھی کوٹھی ملنی چاہیے جہاں بہت سارے ان کے سیکیورٹی گارڈز رہیں اور یہ بھی آرام سے رہا سکیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں اب میرا یہ سوال ہے کہ گھر راہل گاندی کا جو چھن گیا اگر ان کی صدستہ چھنی گئی چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے تو عدالت کا جو فیصلہ تھا اس کو ایکزیکیوٹ کیا تھوڑی جلد باجی دکھائی لیکن کوٹھی جو چھن لی گئی تتکال کیا راہل گاندی کو کوئی سیکیورٹی رسک نہیں ہے کیا ان کے ساتھ یہ بھید بھاو نہیں تھا یا تو آپ کسی کے ساتھ ایسا نہ کرتے اور اگر کر رہے ہیں سیکیورٹی کے نام پر بنگلہ جاری رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں تو راہل گاندی کو بھی کچھ مہینے کا تو دینا چاہیے تھا اگر کچھ سال کا نہیں تو کچھ مہینوں کا دینا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ملا اور دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ لالکشن آڈوانی جی مرلی منور جوشی جی سبھی لوگ بھبے کوٹھیوں میں ابھی بھی رہتے ہیں سیکیورٹی کے قارن تو یہ جو پہلو ہے راہل گاندی کے سدستہ کے ختم کیے جانے کے بہلے اور اس کے بعد کا میں سمجھتا ہوں کی بہت مانکھیز ہے اس کو گمبیرتہ پوروک جرور ہمارے پارلیمنٹری جو کلچر ہے ہماری جو ویلیوز کی بات کرتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ سمجھتا ہنکتہ کی رکشہ ہونی چاہیے ان کو جرور اس پر سوچنا چاہیے کہ آخر رائنیت میں بیوہار کا پکش کتنا کمجور پڑ رہا ہے اور دوسری بات دوستو کی جو یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے جسٹس بی آر گوئی صاحب جسٹس پیئرس نرسنگہ صاحب اور پی بی سنجے کمار صاحب یہ تین ماننیہ جو نیائے مورتی ہیں ان کی جو بینچ ہے اس کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کا جو سب سے مہد پون پالو اور سب سے روچک پالو ہے وہ کیا ہے میں بہت سنچیپ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ اس پر کافی کچھ آ چکا یہ ہے بات کافی آپ نے بھی سنی ہوگی پڑھی ہوگی لیکن سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ پتا نہیں چلا صورت کے ٹرائل کورٹ کے جیجمنٹ سے جو کافی موٹا ہے کافی لمبا چوڑا ہے اور گجرات ہائی کورٹ ماننی گجرات کے ہائی کورٹ کے فیصلے سے سب کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد ماننی سپریم کورٹ کے تین سجدسیوں کی بینچ کو یہ دکھائی نہیں پڑا یہ پتا ہی نہیں چلا کہ اس میں کارن کیا ہے کہ ان کو میکسیمم سجا دی گئی تھی دو ورش کی criminal defamation میں تو انہوں نے بلکہ اپنے فیصلے میں پوچھا ہے ماننی سپریم کورٹ نے کہ یہ میکسیمم سجا کا کارن ادھکتم سجا کا کارن کیا ہے یہ کورٹ کے یعنی سورت کی کوٹ میں اور 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 گجرات ہائی کوٹ کے کوٹ میں جو فیصلہ ہوا اس فیصلے میں یہ کہیں دکھائی نہیں پڑتا یہ کہیں کہیں اپلقد نہیں ہے بہت ساری چیزیں اس فیصلے میں کہیں گئی ہیں یعنی سورت کی کوٹ کے فیصلے میں اور گجرات ہائی کوٹ کے فیصلے میں لیکن یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ میکسیمم سجا کے حق دار راہل گاندی کیوں اور کیسے بنے وجہ کیا ہے تو مانی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بہت مہتپونڈ ہے بہت دلچسپ ہے اور یہ بتاتا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے کو کیسے جو سروچ نیالے ہیں اس کے جو ودوان جج ہیں ودوان جو نیائے مورتی ہیں وہ کیسے ان کی شناخت کر سکتے ہیں اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں دوسرے لوگ اگر اکیڈمیک اسطر پر کیا جائے ایک جنرلسٹک اسطر پر کیا جائے تو جو عدالتیں ہیں خاص کر نچلی عدالتیں وہ کافی ناراج ہو جاتی ہیں کافی کروڈیت ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے ترہ ترہ کے انٹرپیٹیشن لگایا جانے لگتے ہیں پترکاروں پر یا اکیڈیمیشن پر بھی معاملے تھوپے جاتے ہیں کہ یہ کورٹ کی او ماننا ہے لیکن ماننی سپریم کورٹ نے یہ بات کہہ دیا ہے کہ اسے پتہ نہیں دکھا یہ میکسیمم سجا کا کارن کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا اور دوستو ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں ماننی جو عدالت ہے صورت کی یا گجرات ہائی کورٹ کی ہے ان کے مقصد پر ان کے منصہ پر ہم کوئی سوال بالکل نہیں کھڑا کر رہے ہیں لیکن دیکھئے عجیب سنجوگ کی بات ہے کہ دو ہی سال کی سجا میکسیمم سجا ہے اور IPC کے 162 سال کے اتحاس میں یاد رکھئے گا 162 years history of IPC اس میں کسی بھی وقتی کو جو ادھکتم سجا ملی ہے اب تک دو سال کی ایک ماتر وہ راہل گانڈی ہیں راہل گانڈی ہیں تو اب یہ کوئی بھی سوچ سکتا ہے کوئی بھی اس کی ویاکھیا کر سکتا ہے کوئی بھی سوال اٹھا سکتا ہے کی نہیں ملی ایک سال دس مہینے کیوں نہیں ملی ایک مہینے ایک سال سات منہیں بھی مل سکتی تھی لیکن پورے دو سال ملی ہے تو یہ ایک گمبیر بات ہے اور دوستوں ہم سب جانتے ہیں کہ دو سال جس کو سجا مل جاتی ہے اس کی سنسلسلسلسلہ ختم ہونے کا ایک راستہ بن جاتا ہے لیکن جب وہ جگہنے قسم کے اپراد ہوتے ہیں تب بنتا ہے اب چونکہ دیفیمیشن سیویل اور کریمینل دونوں ہیں ہمارے ہاں ورشوں سے ورشوں سے لگاتار مانگ ہوتی رہی ہے میڈیا پرسنس کی طرف سے اور دوسرے اور محقموں کے پروفیشنلز کی طرف سے کہ کریمینل ڈیفیمیشن کے پراؤدھان کو ختم کیا جانا چاہیے بھارت جیسے اس وطنتر دیش میں جہاں freedom of expression ہے جو کریمینل ڈیفیمیشن ہے اس پراؤدھان کا دورپیو کیا جاتا رہا ہے اس لیے اس کو ختم کیا جانا چاہیے اور ڈیفیمیشن اگر رکھنا ہے تو صرف سیویل ڈیفیمیشن کو تانٹیلو رکھنا چاہیے لیکن دوہزار سولہ میں ماننی سپریم کوٹ کی ہی ایک منچ نے جو کریمینل ڈیفیمیشن ہے آپرادھیک جو مانہانی ہے اس کو برقرار رکھنے کی پکش میں پیسلا قسمائیہ تھا لہٰذا اب تک وہ بنا ہوا ہے تو اس معاملے کو بھی مانہانی کے معاملے کو بھی ایک جگھنے اپرادھ کی کوٹی میں رکھ کر لوگ سبھا سے سدہ ستا جو راہول گاندی کی ہے وہ لوگ سبھا سے کریٹریٹ نے نوٹیفائی کر دیا کیونکہ سستہ چلی جائے گی اب سوال اس بات کا ہے کیا بھارت کے سنسدی راجنیتی میں راہول گاندی پر سپریم کوٹ کا جو یہ فیصلہ آیا ہے کیا اس کی پنر سمکشہ کا وقت نہیں آگیا ہے کی اس طرح کے معاملوں میں اگر کسی سانسد کو دو ورش کی بھی سجا سنائی جائے تو کیسے اور کیوں جو جو سدن کی جو سدستہ ہے اسے نوٹ چھینہ جائے یہ ٹھیک ہے کہ یہ کیس ابھی برقرار ہے یہ کوٹ میں کیس چلتا رہے گا معنی عدالت میں صورت کی یہ کیس چلے گا اس پہ راہول گاندی پر کیا فیصلہ آتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے لیکن اس بیچ میں جبکہ ماننی سپریم کورٹ نے مہتپونڈ اپنے آپجربیشنز کیا ہے اور انت میں ججمنٹ دیا ہے کیوں نہیں جتنے پارلمنٹری آگنجی پارٹیز ہیں کیوں نہیں ایک سرودلی سہمتی بناتے ہیں کی آپرادھک مانہانی کے معاملے کو کسی بھی اسطر پر ایکزکیوٹ اس ارث میں نہ کیا جائے کی کسی کی سدستہ بھنگ کر دی جائے اس کی سدستہ ہی ختم کر دی جائے ایک تو یہ لیسن مجھے رکھتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے ضرور نکلتا ہے اور دوستو کورٹ اپنے عطیت کے کئی فیصلوں کی سمکشہ بھی کرتے ہیں تو دوہزار سولہ کا فیصلہ اپنی جگہ ہے لیکن راجنیچ سے لیکن میڈیا کے چھتر تک ہمیشہ جو کرمینال ڈیفیمیشن ہے اس کے خلاف آواز اٹھتی رہی ہے لوگ انیک جو نیائیک معاملوں کے جانکار ہیں نیائیوید ہیں وہ مانتے رہے ہیں کہ کرمینال ڈیفیمیشن کو وپنائز کیا جاتا ہے ڈیفیمیشن کے معاملوں کو وپنائز کیا جا رہا ہے ترہ ترہ کی شکریوں کے جریعے یہ سماج کی شکریوں ہیں یہ راجنیت کی شکریوں ہیں تو ایسی ستھی میں اسے کیوں نہ ختم ہی کر دیا جائے مجھے لگتا ہے کہ مانی سپریم کورٹ اور ہماری جو پارلیمنٹ آف انڈیا ہے جو بھارت کی جنتہ کی سپریم باڈی ہے کیوں نہیں اس پر قدم اٹھاتی ہیں کیوں نہیں اس کو آئی پی سی کی جو ایک پراؤدھان اس میں ہے اس کے تحت اور جو بھی اس طرح کے کورٹ ہیں جس طرح جو بھی اس طرح کے ایکٹ ہیں ان سے اس کو ویدہ کرتی ہے ان کی ویدائی کرتی ہے تاکہ کرمیل ڈیفیمیشن ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو یہ دو پہلو جرور میں سامنے رکھنا چاہتا تھا اور تیسرا جو پہلو میں دوستو میں آج جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کی راہل گاندھی اور بپکش کے لیے اس فیصلے کے کیا معنی ہیں دوستو میرا یہ ماننا ہے اور میں سمجھتا ہوں کی اس کے پیچھے تتھ ہیں اس کے پیچھے ترکھ ہیں کی راہل گاندھی کو جس طرح سے حال کے دنوں میں پریشان کیا گیا جس طرح ان پر ترہ ترہ کے حملے کیے گئے کبھی سی بی آئی کبھی ای ڈی کبھی کوئی کچھ کبھی کچھ اس سمجھ بھی بائیس جگہوں پر ان کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں ترہ ترہ کے لیکن اس کے باودود راہل گاندھی نے گھوٹنے نہیں ٹیکے بیوستہ کے آگے سسٹم کے آگے یا سسٹم کو چلانے والوں کے آگے بہت سارے راجنیتہ بھی پکش کے ہم دیکھتے ہیں وہ جھک جاتے ہیں سرینڈر کر جاتے ہیں کمپروائز کر لیتے ہیں لیکن راہل گاندھی نے صاف شبدوں میں کہہ دیا کہ وہ معافی نہیں مانگنے جا رہے ہیں نہ تو عدالت میں نہ کسی اور منچ پر دوسری بات کہ راجنیتک سطر پر بھی انہوں نے اپنی لڑائی جاری رکھی صرف اپنے کو بچانے کی بات نہیں تھی یا اپنے کو مہمہ منڈت کرنے کی بات نہیں تھی انہوں نے وپکشی دلوں کے بیچ میں مہا گٹ بندن بنانے کی پرکریہ کو تیج کیا اور اس طرح انڈیا نام کا انڈیا نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوسیف ایلائنس ایمرج کیا تو راہول گاندھی تمام حملوں کے باوزود لگاتار کھڑے رہے اس سے نشت روپ سے راہول گاندھی کی ایک نیتک آبھا ایک نیتک آبھا ان کی اُبھر کر سامنے آئی ہے جو بھارتی رائنیت سے گائب ہوتی جا رہی تھی اور دوستو دوسری جو ہماری خبر ہے وہ دیش کی رائدھانی ڈلی کے بلکل پاس کی ہے نوح ہریانہ کے نوح میں جو گڑگاؤں مانیسر کے بلکل پاس ہے وہاں پر جو گھٹنا گھٹی جو ہندوطو وادی سنگٹنوں دوارہ جو نکالا گیا جلوس تھا یاترہ تھی اس یاترہ کو لے کر جو ایک اتیجک محول بنا دیا تھا ان سنگٹنوں نے خاص کر جو مونو مانیسر کا ویڈیو آیا اور اس ویڈیو کی پرتکریہ جو ہوئی پھر دوسری طرف سے جو کچھ کہا گیا اس کے بعد جو وہاں پر ہنسہ ہوئی ہے جو اپدر ہو ہوا ہے اس میں ایک نیایک ڈھنگ کا قدم بڑھانے کے بجائے سمودائیوں کو سمجھانے بجائے اور جو واقعی گلٹی ہیں جو واقعی دوشی ہیں ان کو سجا دلانے کی پرکریہ شروع کرنے کی بجائے اب پرشاسن کا ایک حصہ جو ہے ہریانہ میں وہ صرف ایک طرف قدم بڑھا رہا ہے ایک طرف میں اس لئے کہہ رہا ہوں دوستو کی مائناٹی کومنیٹی کے لوگوں کو وہاں بڑے پیوانے پر گرفتار کیا جا رہا ہے یا دیکھے بغیر کہ اس دن کی ہنسہ اس دن کے اپدروں میں وہ اپستی تھے بھی نہیں اس میں ان کی کوئی سنلپتتہ تھی بھی یا نہیں جہاں گھٹنا گھٹی وہاں سے وہ کتنے کلومیٹر دور کے تھے وہ اس گھٹنا میں اگر حصے دار نہیں تھے تو صرف کسی کومنیٹی کا ہونے کے نام پر کسی رنگ کا ہونے کے نام پر کسی ویش بھوشہ کے نام پر ہونے کے نام پر کسی خاص ڈنگ کی اپاس نا پدھتی میں یقین کرنے کے نام گاؤں کے بغل میں یعنی اتنے مہتپون جگہ کے بلکل پاس کے علاقے میں وہاں پر جس طرح سے بلڈوزر چلایا جا رہا ہے پرشاسن دوارہ انیک مکانوں کو گرائے جا رہا ہے جگیوں کو گرائے جا رہا ہے چھٹے چھٹے جو مکان بنے ہیں جو جل لوگوں نے اپنے پریواروں کو رکھنے کے لئے جس طرح سے کچھ گھر بنائے ہیں ان کو بلڈوز کیا رہا ہے انیک جگہوں پر کرائے کی دکانے تک بلڈوز کی گئی ہیں اب بتائیے دکانوں کا مالک کوئی اور ہے کوئی اور ہے کوئی رشتہ نہیں اس کا کسی گھٹنا سے ہے لیکن ان کو بلڈوز کیا رہا ہے مجھے لگتا ہے بلڈوز جو کلچر ہے اپنے دیش میں خاص کر اتر بھارت میں اس پر بھی ماننی نیائی آلیوں کو جرور کاغنیجنس لینا چاہیے ان کو سنگیان میں لینا چاہیے کہ آخر یہ کلچر کس طرح کی ہے صرف آروپ کے کارن صرف پرشاسن کی طرف سے یا کوئی سموہ کی طرف سے کسی بھی کو آروپ بتایا جائے گناہ بتایا جائے گناہ ثابت نہ ہو آروپ ثابت نہ ہو اس کے پہلے ہی اس کے گھر کو اڑا دیا جائے یہ کہاں کا نیا ہے کلپ نہ کیجئے اگر عدالت اس کو بے گناہ کل سابت کر دیتی ہے تو جس بھی کتی گھر بلڈوج ہو گیا جس بھی کتی گھر کو تباہ کر دیا گیا کیا اس کو گھر پھر 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 تو مجھے لگتا ہے کہ ماننی عدالتوں کو سوطہ اس پر جرور سوطہ سنگیان لے کر جرور بلڈوجر چل رہا ہے وہاں عام طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے شاسن والی سرکارے ہیں نوہ کی گھٹنا کو اس روپ میں پیش کیا جانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ crime اور punishment دونوں کے جو رشتے ہیں اور دونوں کے بیچ میں جو ایک صحی صحی سمادھان کی کوشش ہونی چاہیے صحی نیائے پرکریہ کو آگے بڑھانے کی جو بات ہونی چاہیے اس کا نشید ہے اس کا اُلنگن ہے تو دوستو آج اتنا ہی آج پانچ اگست ہے اور پانچ اگست کو اپنے دش میں پچھلے کچھ ورسوں سے کو جمہو کشمیر کے وشیس پراؤدان والے انوچ تین سو ستتر کو نش پرحاوی کرنے کا فیصلہ کیا تھا موجودہ سرکار نے اور پھر پانچ اگست دو ازار بیس کو اسی پانچ اگست کے دن جو مندر ہے اس کے شلانیاز کا بھی کام ہوا تھا تو پانچ اگست کو لے کر آج سیاسی سرکل میں کافی سپیکولیشن تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ چار اگست کو مانی سپرین کوٹ کا جو ایک اعتحاس فیصلہ آیا ہو سکتا ہے کہ اس سے سمی کرنوں میں بدلاؤ آیا ہو اور فیصلہ لینے والے لوگوں کا مزاج بھی تھوڑا سا بد اس میں بھی بدلاؤ آیا ہو تو دوستو آج اتنا ہی نمشکار آداب ستھ سرکال